امید کرتا ہوں کہ بفضل تعالی آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت خیبر پختنخواہ نے تمام سرکاری، میم سرکاری اور ایسے پرائیوٹ اداروں کی ملازمت میں جن میں ملازمین کی کم از کم تعداد پچیس ہو افراد بہم مازوری کے لیے دو فیصد کوٹا مختص کیا ہے اگر کوئی ادارہ اس دو پرسنٹ کوٹا کے مطابق افراد بہم مازوری کو ریکروٹ نہیں کرتا یعنی برتی نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اس ادارے کو ہر مہینے افراد بہم مازوری کے بحالی کے فنڈ میں سات ہزار روپے جمع کرنے ہوتے ہیں اور پھر یہ فنڈ افراد بہم مازوری کے امونی فلاو بہبود کے لیے استعمال ہوتا ہے، یوٹیلائز ہوتا ہے اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے افراد بہم مازوری کو وقتاً فوقتاً مالی اور دیگر معونتیں فراہم کی جاتی ہے تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ افراد بہم مازوری کے پاس ڈیسیبیلٹی یعنی مازوری سرٹیفیکیٹ موجود ہو حکومت خیبر پختنخواہ نے افراد بہم مازوری کے لیے ڈیسیبیلٹی یعنی مازوری سرٹیفیکیٹ کے حصول کو بہت زیادہ آسان بنایا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مازوری سرٹیفیکیٹ کے حصول کیلئے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کیلئے آپ اپنے کمپیوٹر کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور آپ اپنے موبائل کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی ہونی چاہیے میں آپ کو اس کو کمپیوٹر پر کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ گوگل کروم کو اپن کریں جب آپ اس کو اپن کرتے تو پھر یہاں پر ایڈریس بار میں آپ سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کا افیشل ایڈریس دے دیں تو یہاں پہ میں ٹائب کرتا ہوں www.swokpk.gov.pk اور پھر میں انٹر کی پریس کرتا ہوں تو سوشل ویل فیر سپیشل ایڈیوکیشن ان ومن ایمپاورمنٹ دیپارٹمنٹ کا افیشل ویب سائٹ اوپن ہو گیا ہے اب میں سکرولڈ آن کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس ویوڈی ریجسٹریشن یعنی ریجسٹریشن لنک کے آئیکن پر کلک کرتا ہوں جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے آپشن دے رہا ہے کہ میں سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کے افیشل ویب سائٹ میں لاغ ان ہو جاؤں تو اگر آپ نے پہلے سے سائن اپ کیا ہے تو آپ لاغ ان بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ لاغ ان نہیں ہونا چاہتے تو نو ایشو آپ ڈیریکلی بھی اپلائی کر سکتے ہیں سکرولڈ آن کریں اگر آپ اپنے موبائل سے اس کو براؤز کر رہے تو پھر اگر آپ پی ڈیوڈی ایپ پر کلک کرتے ہیں تو پھر ڈیسیبیلیٹی ایپ جو ہے وہ آپ کے موبائل میں انسٹال ہو جائے گا یہ جو ایپ ہے یہ حکومت خیبر پخت انفاہ نے جی آئی زی کے تاؤن سے ڈیولپ کیا ہے اور اس کا مقصد صرف افراد بہم مذہوری کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ یہ ایپ ڈانلوڈ نہیں کرنا چاہتے اور ڈائریکلی اپلائی کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کلک کرنا ہوگا اپلائی فور ای ڈیسیبیلیٹی سرٹیفیکیٹ پر تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں جب میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ فارم آپن ہو گیا یہ اردو میں ہے اگر میں اس کو انگلیش میں کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں یہاں پہ انگلیش پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ انگلیش میں ہو گیا لیکن میں اس کو اردو میں فلن کروں گا ٹھیک ہے تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو دمیسائل ڈسٹکٹ ہے وہ کوئی اور ہو اور آپ کسی اور ڈسٹکٹ میں رہائش پذیر ہو فور اگزامپل اگر آپ کا دمیسائل ڈسٹکٹ چترال ہے اور آپ پشاور میں سٹلے تو ایسی صورت میں آپ یہاں پہ پشاور سلیکٹ کرے تاکہ آپ کیلئے پشاور میں سرٹیفیکیٹ کا حصول ممکن ہو تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور پشاور کو سلیکٹ کیا اور انٹر کی پریس کی پشاور سلیکٹ ہو گیا اب اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو پشاور میں جتنی بھی تحصیلیں ہیں ان کے نیمز یہاں پر ڈسپلے ہو رہے ہیں میں یہاں سے اس تحصیل کو سلیکٹ کروں گا جس میں میں رہائش پذیر ہو یعنی آپ جس میں رہائش پذیر ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے فور اگزامپل آپ صدر میں رہائش پذیر ہے تو میں نے صدر کو سلیکٹ کیا اب یہاں پر آپ اپنے دمیسائل ڈسٹک کو سلیکٹ کریں میں جب اس پر کلک کرتا ہوں تو میں نے یہ ایزیوم کیا ہے کہ آپ کے جو دمیسائل ڈسٹک ہے وہ چترال ہے میں نے سی کی پریس کی اور یہ دیکھیں یہ چترال ہے میں نے اس کو سلیکٹ کیا اب جیسے ہی میں ان فیلڈز کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پر یہ مجھے آٹومیٹک کے لیے اس فیلڈ کو اپ ڈیٹ کر کے بتا رہا ہے کہ تشخیص کے لیے آپ نے جس ہسپیٹل میں جانا ہوگا وہ ہے ڈسٹک ہٹ کارٹر ہسپیٹل پشاور کیونکہ حکومت خیبر پختون خواہ نے افراد بہم مزوری کو ڈیسیبیلیٹی یعنی مزوری سرٹیفیکٹ ایشو کرنے کے لیے ون وینڈو آپریشن شروع کیا ہے اب اگر آپ ڈسٹک ہٹ کارٹر ہسپیٹل پشاور جاتے ہیں ان کیس آپ نے یہاں سے پشاور سلیکٹ کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں اسی وقت آپ کو ڈیسیبیلیٹی سرٹیفیکٹ وہاں پہ ایشو کیا جائے گا اب دیکھیں یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ آپ کس ڈیٹ کو یہ ہسپیٹل وزٹ کرنا چاہتے ہیں کیکہ تو یہ دیکھیں یہ سترہ فروری دوہزر پچیس میرے خیال میں اس کو اس ویب سائٹ کو انہوں نے اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے اس لیے یہ سترہ فروری دوہزر پچیس کا ڈیٹ مجھے دے رہا ہے اگر ایپ آپ ڈانلوڈ کرتے تو شاید یہ اپ ڈیٹڈ ہو کیکہ تو یہاں سے پھر وہ ڈیٹ آپ سلیکٹ کریں اب یہاں پر آپ اپنے قومی شناحاتی کارڈ کی قسم کو سلیکٹ کریں یعنی کیا آپ اپنے شناحاتی کارڈ پر ڈیسیبیلیٹی سرٹیفیکٹ کیلئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور کے تو یہاں پہ میں ادر سلیکٹ کرتا ہوں یعنی ادر سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کوئی گابیاں نہ ہو سکتا ہے آپ کا فادر مادر یا آپ کا کوئی بردر سسٹر جو بھی ہو ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ دیکھیں کہ بچے کے کارڈ کی کٹیگری مطلب جس کی کارڈ پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کا کارڈ سپیشل کارڈ ہے یعنی اس میں کوئی جو مزوری کا نشان ہے وہ ہے یا نہیں ہے یا نورمل ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نورمل سلیکٹ کریں اسی طرح اگر آپ کا فارم بے بنائے تو یہاں پر آپ فارم بی انسٹ کریں اگر آپ کا فارم بے نہیں بنائے تو اس کو بلینک چھوڑ دے پھر یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کا سربراہ کون ہے تو آپ جب اس پہ کلک کریں اگر آپ کا فادر ہے فادر آپ سلیکٹ کر سکتے گرینڈ فادر مادر اور یہ مختلف آپشن ہے آپ کا جو بھی گائیڈن ہے آپ یہاں سے سلیکٹ کریں میں فادر سلیکٹ کرتا ہوں پھر آپ اپنے سربراہ کا کومیشن ہاتھی کارڈ لے کے تو یہاں پہ اپنے فادر سلیکٹ کیا ہے یہاں پہ اپنے فادر کا سینہ اسی نمبر لے کے پھر یہاں پہ اپنا پورا نام لے کے یہاں پہ والد یا والدہ کا نام لے کے یہاں سے جنس سلیکٹ کریں جنس میل بھی ہو سکتا ہے فیمل بھی ہو سکتا ہے اور پرانس جنڈر بھی ہو سکتا ہے تو فور اگزامپل میں نے میل سلیکٹ کیا یہاں پہ آپ اپنی میریٹل سٹیٹس یعنی ازدواجی حصیت لے کے کیا آپ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے یا ڈیوورسٹ ہے یا کوئی ویڈو یا رنوہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہاں سے میں سلیکٹ کرتا ہوں میریٹ ٹھیک ہے اچھا انحصار کرنے والا مطلب یہ کہ آپ پر کتنے لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں آپ کے بچے ہیں اگر ہے تو یہاں پہ لکھیں مطلب کتنے سنس ہیں اور کتنے ڈاٹرز ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں تو فور اگزامپل آپ کے دو بیٹے ہیں آپ کے بچوں کے علاوہ اگر کوئی اور آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو فور اگزامپل تین بندے اور آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو لائک آپ کے پیرنٹس آپ کے والدین ٹھیک ہے پھر یہاں پر آپ اپنا ڈیٹ او برت لے کے جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ ائر سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ائر ہے فور اگزامپل آپ کا ڈیٹ او برت جو ہے وہ ٹو تاؤزنٹ ٹین ہے جب آپ نے ٹو تاؤزنٹ ٹین کو سلیکٹ کیا تو آپ پھر آپ کو بتا رہے کہ کون سے مہینہ تو یہاں سے آپ مند سلیکٹ کرے فور اگزامپل جون کا مہینہ ہے ٹھیک ہے اور پھر یہاں سے آپ جون کی ڈیٹ سلیکٹ کرے فور اگزامپل آپ کا ڈیٹ او برت نائن جون ٹو تاؤزنٹ ٹین ہے تو آپ نے یہ سلیکٹ کیا یہ ڈیٹ او برت آ گیا اور پھر یہ فیلڈ آٹومیٹیکلی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے یعنی آپ کی ایج ترٹین یئر بنتی ہے اگر آپ کی ڈیٹ او برت دوہزر دس ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پر آپ اپنا موجودہ پتہ لے کے یہاں پر اپنا کانٹیکٹ نمبر لے کے اپنا موبائل نمبر یہاں پر آپ اس شخص کا نمبر دے دے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی امرجنسی واقعہ ہوتی ہے تو پھر اس بندے کو پانٹیکٹ کیا جا سکے ٹھیک ہے تو اپنے بھائی کا یا اپنے والد کا یا جو بھی ہو اس کا نمبر دے دے پھر آپ کی ایجوکیشن کیا ہے ٹھیک ہے تو ایلیٹریٹ ہے پرائیمری ہے میڈل ہے سیکنڈری ہے انٹرمیڈیٹ ہے اور یہاں پر پیجڈی لیول تک آپ کوئی بھی ایجوکیشن لیول سلیکٹ کر سکتے ہیں تو فور ایگزامپل میں یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں پرائیمری ٹھیک ہے یہاں پہ مہانہ آمد نہیں لکھے یعنی کیا آپ کی کوئی آمدن ہے اگر نہیں ہے تو نو انکم سلیکٹ کرے اگر دس ہزار سے کم ہے تو پھر دس ہزار یہ سلیکٹ کرے تو یہ مختلف آپشن ہے آپ کا جو انکم بنتا ہے یا سے آپ وہ انکم سلیکٹ کرے منتلی انکم ٹھیک ہے تو سپوز میں یہ بیلو ٹین تاؤزنڈ سلیکٹ کرتا ہوں پھر آمدنی کا ذریعہ کیا ہے یعنی کیا آپ سلپ ایمپلوئیڈ ہے اپنا روزگار کرتے ہیں آپ زراد سے ارن کرتے ہیں آپ کوئی تجارت کرتے ہیں آپ کوئی سرکاری ملازم ہیں آپ کو پنچن مل رہی ہے یا اگر اس کے علاوہ کوئی اور پیشہ ہو جس سے آپ کو آمدن ہو رہی ہے تو آپ پھر ادھر سلیکٹ کرے ٹھیک ہے میں سپوز اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اگری کلچر پھر آپ کے خاندان کی مہانہ آمدن کیا ہے تو اس پہ کلک کرے اور یہاں سے آپ سلیکٹ کرے فور ایگزامپل آپ کی اگر مہانہ آمدن بیس ہزار سے اوپر ہو تو آپ یہ سلیکٹ کریں بیس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک پھر آپ کے خاندان کی آمدن کا ذریعہ کیا ہے تو آپ وہ ذریعہ سلیکٹ کریں فور ایگزامپل آپ کے خاندان کے آمدن کا ذریعہ بھی اگری کلچر ہے تو آپ اگری کلچر سلیکٹ کریں اچھا آپ کی مزوری کی قسم کیا ہے یہ بڑا امپورٹنڈ ہے یعنی کیا آپ کو جسمانی مزوری ہے کیا آپ کو بسری مزوری ہے کیا آپ کو قوت سمات اور گویائی کی مظہوری ہے کیا آپ کو کوئی منٹل جو ایمپیرمنٹ ہے وہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ وہ سیلیکٹ کریں فور اگزامپل میں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں ویجول ایمپیرمنٹ یعنی بسارت سے محرومی ٹھیک ہے اور پھر آپ کی مظہوری کی وجہ کیا ہے کیا پیدائشی طور پر آپ کی کوئی مظہوری ہے کیا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا پولیو یا ملیٹنسی یا ڈیزیز تو جو بھی وجہ ہو تو آپ وہ لیکن فور اگزامپل میں یہاں سے بی برد سیلیکٹ کرتا ہوں پھر آپ کی مظہوری کی شدت کی نوئیت کیا ہے یعنی کیا آپ کو حفیب مظہوری ہے متوسط مظہوری ہے یا شدید مظہوری ہے تو سویر شدید موڈریٹ متوسط اور ملیٹ خفیب تو سپوز میں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں موڈریٹ پھر کیا آپ کام کیلئے موضوع ہے آپ کوئی کام کر سکتے اگر کر سکتے تو یہاں سے یس سیلیکٹ کریں اگر نہیں کر سکتے تو نو سیلیکٹ کریں اگر آپ کام کیلئے موضوع ہے تو آپ کس قسم کا کام کر سکتے تو آپ یہاں پہ ٹائپ کریں فور اگزامپل آپ دکانداری کر سکتے تو یہاں پہ لیکے دکان کیکے اگر آپ ٹائپنگ کر سکتے تو یہاں پہ پھر ٹائپنگ لیکے کی گئے اور اسی طرح اگر آپ کمپیوٹر استعمال کر سکتے تو یہاں پہ کمپیوٹر بھی لیکے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے تو وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں فور اگزامپل اگر آپ کے پاس میکینیکل سکل ہے تو آپ میکینیکل سکل سیلیکٹ کریں اسی طرح اگر آپ بجٹنگ کر سکتے ہیں کرٹیکل تینکنگ کر سکتے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے میکینیکل سکل سیلیکٹ کرتا ہوں کیا آپ کے پاس پہلے سے ڈیسیبیلیٹی یعنی مزوری سرٹیفیکٹ ہے یا نہیں اگر ہے تو یس سلیکٹ کرے اگر نہیں ہے تو نو سلیکٹ کرے کیا آپ پہلے سے ہی کسی گورنمنٹ یا انجیو کی طرف سے کوئی مالی معاونت حاصل کر رہے اگر کر رہے تو یہاں سے یس سلیکٹ کرے اگر نہیں کر رہے تو نو سلیکٹ کرے آپ کو کس قسم کا تاؤ اندرکار ہے تو وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی کیا آپ زکاة اور صدقات حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا کوئی سکل حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا دو پرسنٹ کے تحت آپ کوئی جوب کوٹہ کلیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے سیلکٹ کریں یعنی جس مقصد کے لیے آپ یہ ڈیسیبیلیٹی سیٹیفیکٹ بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہاں سے آپ سیلکٹ کریں سپوز میں نے زکاة اور صدقات سیلکٹ کیا اسی طرح اگر آپ کے پاس اپنا شنہاتی کارڈ ہو تو اس کی فرنٹ سائٹ کی تصویر لے کر یہاں سے آپ اس تصویر کو اپلوڈ کریں لیکن اگر آپ کے پاس اپنا نہیں ہے تو پھر اپنے پیرنٹ کا یا جو اپنے گارڈین یعنی سربراہ کا ذکر کیا ہے تو اس کی شنہاتی کارڈ کی فرنٹ سائٹ کی تصویر لے یا پھر آپ بیک سائٹ کی تصویر انسٹ کریں کی کہ پھر آپ کی جو معذوری ہے تو اس معذوری کی ایک تصویر آپ لے لے فور ایکزامپل اگر آپ کو کوئی جسمانی معذوری ہو ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہو یا ٹانگوں میں پیروں میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کی ایک تصویر لے لے اور وہ تصویر اپلوڈ کرے پھر آپ اپنی تصویر اپلوڈ کرے اور پھر یہاں پہ اگر آپ مزید کچھ انفرمیشن دینا چاہتے تو یہاں پر انسٹ کرے اور اس کے بعد آپ پھر نیا فارم بیجے یا سبمیٹ فارم کے آپشن پر کلک کرے تو آپ کا فارم سبمیٹ ہو جائے گا آپ کو جو تاریخ دی گئی ہے یعنی یہ تاریخ اس تاریخ کو آپ ڈسٹکٹ پارٹر ہسپٹل پشاور کو وزٹ کرے ڈاکٹر وہاں پہ آپ کو اگزامن کرے گا اور آن دے سپورٹ آپ کو ڈسیبیلیٹی سرٹیفیکٹ ایشو کرے گا تو یہ سرٹیفیکٹ آپ لازمان حاصل کرے تو می دے ڈیر ویورز آپ مزوری سرٹیفیکٹ کے حصول کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹونڈ فار مور اور انٹرسٹنگ ویڈیوز تینکیو ویڈیوز تینکیو ویڈیو مچ